آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے سوابت ہے آپ کے اپنے ہی چینل وسیم راجہ جیپور میں دوستو اس چینل کے ذریعے میں آپ کو روزانہ نئے نئے نسخے بتاتا ہوں جو کی ہماری روزانہ کی زندگی سے جڑے ہوتے ہیں ایک ریکویسٹ میرے پاس میں بہت زیادہ آتی ہے ڈائیبیٹیز کے متعلق مدھوم ہے ڈائیبیٹیز شگر اس کی کافی لوگ باگ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو یہی سالہ دیتا ہوں کہ اپنی لائفشٹیل چینج کرلو ڈائیبیٹیز پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہو لائفشٹیل چینج کر کے آپ ڈائیبیٹیز کو پوری طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو تین چار کلومیٹر سبھاگ کی سیر ضرور کرنا چاہیے تین سے چار کلومیٹر چلنے سے اٹومیٹک ڈائیبیٹیز کنٹرول میں رہتی ہے باقی پرہیں ضروری ہیں اس کے علاوہ میں نے کافی نسخے آپ کو بتا رہے ہیں کسی بھی ایک نسخے کو آپ فولو کر لو اور اپنی لائفشٹیل کو چینج کر لو تو ڈائیبیٹیز آپ کی ہمیں پہلے میں نے آپ کو ایک نسخہ بتایا تھا دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں یہ چار انگلڈینٹس ہیں تمبہ خوشک جس کو ہم اندرائن بھی بولتے ہیں اور سرس کے بیج سرس کے پیر میں سے جو بیج نکلتے ہیں سرس کے بیج کسی بھی عام پنساری کے مل جائیں گے تمبہ خوشک اور سرس کے بیج اور گوند کی کر اور کلونجی یہ چار چیزیں ہیں چاروں آپ کو برابر لے لینی ہیں اور ان کو پیس کر پاورڈر بنا لینا ہے ان کا صفو بنا لینا ہے آپ ان کو کسی بڑے کیپسل میں بھر کر رکھ لیں اور صبح شام اس کو استعمال کریں جنہیں زیادہ ڈائیبیٹیز کی شکایت ہیں وہ دو بھی لے سکتے ہیں دو صبح اور دو شام کو بہت اچھے ریزلٹ ہیں ڈائیبیٹیز کتنی بھی بڑی ہوئی ہو اس کے استعمال سے ضرور کنٹرول مہ جاتی ہے اور قابو میجر کریلا کریلے کا پاورڈر جامون کا پاورڈر اور آم لے کا پاورڈر ان تینوں کو مکس کر کے آپ ایک ایک چمچ رات کو سوتے وقت بھی استعمال کریں صبح شام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہے تو صرف رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے ساتھ سے آپ ان کو استعمال کریں بہت ہی اچھی چیز ہے اور بہت ہی اچھا ہے اگر آپ نکال سکتے ہیں تو قرائلے کا جوس آپ صبح صبح لیں کریلا آم لہ ایلو ورہ یہ مکس بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ چاہیں تو اس میں کریلا لوکی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کریلا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ڈائیبیٹیز کے لیے ایک تنہ سے رامبان ہے اس کے پینے سے شگر بالکل کنٹرول میں رہتی ہے تو آپ یہ تین چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ویسے سیکھڑوں چیزیں ہیں آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور یہ گھنیلو چیزیں ہیں آپ جو پہلا جو میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہے تمبا خوشک یعنی اندرائن سرس کے بیج کلونجی اور کیکر کی گون یعنی بھمول کی گون ان کا صفو بنالیں اور انہیں کسی کیپسل میں بھنیں اور اس کا صبح شام استعمال کریں اسی طرح جو پاورڈر بتایا میں نے آپ کو کریلا جامون اور آملے کا اس کو آپ صبح شام استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کریلا لاکہ اس کا گھر پہ بھی جوس نکال سکتے ہیں کریلا آملہ لائے لگرہ ان کو مکس بھی لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ سے ایک رو نسخے اس میں حقمت میں ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ زیادہ کنفیوز ہو یہ بہت ہی اچھے اور بہت ہی کام کے نسخے ہیں آپ ضرور استعمال کریں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ میرے دعا دی گئی جانکری ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو آپ خود بھی استعمال کریں اور جو ضرورت بند ہیں ان لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ لگو لگو ویڈیو میں